کی آگے سٹریٹیجی کیا ہو سکتی ہے فیاس صاحب آپ کے خیال میں ایپی سنگ جی اب کیا کریں گے مطلب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اتنے عرصے سے جب سے مومن ملک آئے ہیں ایپی سنگ کا جب سے مومن ملک صاحب نے ان کے اوپر صحیح وہ کہندے ہیں نا آگے ہیں تو چھاگے ہیں اٹھا کر کے اور ابھی وہ اٹھا کر کے چھائے بھی نہیں ابھی تو انہوں نے بیسک سٹیپس لیا اور انہوں نے یہ ڈسکلوز کیا کہ ان کا تو جو ہے نا وہی نہیں ہے پاور اف اٹار نہیں ہے اور انہوں نے ان کو کنفرنٹ کرنا شروع کیا تو ایپی سنگ جی کو چپ لگ گئی ابھی جو بیان بھی دیا تو وہ بڑا عجیب قسم کا بیان کے بس بددلی کا اور وہ بھی جھوٹ بے مبنی اور وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا تو ایپی سنگ جی کے اب آگے کیا سٹیپس ہوں گے فیاس صاحب کوئی یہ کچھ کر سکتے ہیں کوئی ایجیٹیشن نہ شروع کروا دیں یہ مومن ملک کے لیے مزید جانب وہ پرابلم نہ کریٹ کر دیں اس پہ آپ کیا کہنا چاہئے ابھی تک جتنے بھی پرابلم کریٹ کیے ہیں سیم ایدر کے لیے وہ انہوں نے کیے ہیں ٹھیک ہے اور آنے والے وقت میں بھی وہ پرابلم ہی کریٹ کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیگلی ان کا کیس کوئی سٹانس نہیں ہے اور وہ تو صرف دھونس دانتی کے سر پر کیس جیتنا جانتے ہیں جو کہ یہاں پہ ان کا وہ فارمولا نکام ہو کے رہ گیا یعنی کہ ایدر ورڈز میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے پی سنگ نے لوٹیا ڈگو دی ہے لوٹیا ڈگو دی ہے اور آپ آپ جو کا جو سوال ہے کہ ان کی پولیسی کیا ہوگی ان کی ایک پولیسی ضبطیس یہ ہے ایسے موقعوں پر ان کی پولیسی یہ ہے کہ جناب جوتے ہاتھ میں پکڑو اور دھڑکی ہو جاؤ پتلی گلی سے گولی ہو جاؤ پتلی گلی سے گولی ہو جاؤ اور یہ اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے گولی ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سیما ایدر ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کہاں پہ ہے اچھا وہ ایک بات چل رہی تھی سر میں اس کو کنفرم نہیں کر سکا میں نے اپنے جو ہمارے سننے والے دیکھنے والے ان سے بھی ریکویسٹ کری تھی کہ کائنڈی اگر آپ کے پاس انفرمیشن ہو تو وہ بھی شیئر کریں جس میں لوگوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے ان کی کال لیگ کر دیا سیما ایدر نے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پیسے جمع کر لیتے ہیں یہ وہ کیا چک کر رہے ہیں سر بلکل صحیح بات ہے وہ ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ہٹھ کروڑ پہ جمع کر کے لیگل نوٹس کے جو ہمیں واپس کر دیتے ہیں تو وہ ابھی ایک جمع بنا ہوا ہے کہ وہ سیما ایدر نے لیگ کی ہے یا مومن ملک نے کی ہے اس کی ابھی تک مومن ملک کہہ رہا ہوں اے پی سنگھ سامنے سے اچھا وہ ایک کنٹروورسی بنی ہوئی ہے لیکن وہ ایک آڈیو آڈیو لیگ ضروری ہے اس معاملے میں اچھا 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 تو اے پی سنگھ جی اس کا مطلب ہے سر کہ جو ہے نا وہی بات کے پتلی گلی سے گولی ہونے کے اصول کے تحت اب چونکہ لیگلی تو ان کے پاس رہا نہیں جھوٹ بول رہے تھے وہ جھوٹ سارے مومن ملک نے پکڑ لیے سر ایسے ہوا اور اب ان کے پاس جسٹیفائی کرنے کو کچھ نہیں ہے اور وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب بھی وہ نہیں دے سکتے دیکھیں میڈیا پہ آنا تو انہوں نے بالکل ہی بند کر دیا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ اب سٹی گم ہوئی پڑی ہے کیونکہ ظاہر ہے لیگلی تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور ڈرے بھی ہوئے ہیں وہ لیکن میرا پرسنل اس میں یہاں ہے کہ اپی سنگھ جیسا بندہ جو ہے نا وہ اتنا کیا اسے کہتے ہیں نا کہ وہ زہریلہ ہے کہ وہ کوئی نا کوئی پخ نکال لے گا اس میں سے جیسے اب انہوں نے پخ نکال لی کہ جی گلاہ مہدر تو یہاں پہ کیس ہی نہیں کر سکتا حالانکہ یہ ہمینیٹیرین گراؤنڈز پہ کیس ہے دشمن ملک کا تو اس سے سوال ہی پہ گلاہ مہدر کوئی شوق چڑھا ہوئے کہ انڈیا میں آکے کیس کرے تو آپ کے خیال میں اپی سنگھ کوئی نا کوئی کاروائی تو لازمی کر رہا ہوگا جی 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 یہ تو بھی بہت پیچھے یہ تو بھی بہت پیچھے چل رہے ہیں مومن ملک صاحب تو ابھی ایک اور شکاہ مارنے والے ہیں اثر یہ ساری بے بنیاد اور بے وکوفوں والی باتیں کر رہے ہیں ایکشلی ہوا یہ ہے کہ یہ اتنی ساری پراغرس دیکھ کر یہ منٹلی طور پر دسرب ہو چکے ہیں اور فرسٹیٹڈ ہو چکے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سچویشن کو ٹیکل کیسے کر رہے تو اب ایپی سنگ کی پولیسی فیلال یہی ہے کہ ذرا چپ کر دڑ وڑ جا جی جی پتلی گلی سے گولی ہو جاؤ یہ پولیسی ہے سار اب وہی بات ہے نا کہ ایپی سنگ کی پولیسی ہو گئی کہ پتلی گلی سے گولی ہو جاؤ تے چپ کر دڑ وڑ جاؤ نہ عشق دا گھول کھلا سا کیا خیال ہے مومن ملک ادربائز لے کے آ جائے گا گھنڈا سا مومن ملک لے کے آ جائے گا گھنڈا سا یہی بات ہے مومن ملک صاحب نے بارحال ان کی جتنے بھی جھوٹتے نا اچھا یہ وہی بات ہے نا کہ فریکونسی ان کی بہت کم ہو گئی اب تو وہ ہمارے مستانہ بھائی بھی نظر نہیں آ رہے ہم تو ان کو اتنی دنوں سے جاد کر رہے ہیں کہ کوئی تو ویڈیو بنائیے کوئی انٹرویو کیجئے کچھ نہ کچھ تو کوئی مظاہرہ تو کیجئے لیکن لگ رہا ہے کہ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ خواب بن گئے